جڑو بھی نہ جائے اس کے ہاتھ ماؤں تو آپ نے دو سو اگز کی نسی سے بانگ دیا ایک ہونٹے کے ساتھ اب ایک سرکل وجود میں آ جائے گا ٹو ہنڈر جارڈ جو ہے ریڈیس کا اس میں گھوڑا آزاد ہے مشرق جائے محرم جائے شمال جائے جنوب جائے ڈیٹھ سو گز جائے دو سو گز سے ایک گز نہ ادھر نہ ادھر نہ ادھر نہ ادھر نہ ادھر This is Islam Injunctions of the Quran and the Sunnah there is the circle You can't cross it La tahtaduha do hududullah تل کا hududullah فلا tahtaduha تل کا hududullah فلا تقربuha یہ hududullah ہے اللہ اور اس کے رسول کی سنت اور اس کو آپ کو البتہ اس کے اندر اب اس کے اندر فرض کیجئے کہ گھر کے اندر آپ ایک پارٹی جو ہے وہ دینا چاہتے لوگوں کو آپ اس کے اندر پایچی درنک کیا لی جائے ایک چیز ختم ہو جائے گی شراب نہیں دی جائے گی وہ حرام ہے وہ دائرے سے باہر لیتے گی اب سیون اب دے روح افضاء دیں کیا دیں وہ آپ اس میں مشورے سے تکلیں دائرے کے اندر جو کوئی سے مباہ ہے اس مباہ میں آپ اپنے مشورے سے بھائی کاؤنٹنگ ووٹس you can decide so this is Islamic democracy ٹھیک ہے الحمدللہ اپنا مجھے اس میں کوئی اتراز نہیں ہے یعنی in a sense کا خدا نہ خاصتہ ہو بھی نہیں سکتا لیکن میرا مطلب ہے کہ میرے حساب سے تو ڈیموکرسی اور جو موجودہ ڈیموکرسی ہے جو اس کا تضاد ہے کیونکہ اگر میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک طرف ان کا حکم ایک طرف پوری کائنات ایک طرف میں تو اس طرف جاؤں گا اللہ کا حکم اور رسول کا حکم بلکل نہیں رسول کا حکم وہی ہوگا جو اللہ کا حکم ہے رسول نے بھی تو وہی کہنا ہے جو اللہ نہیں کرے کٹیگریز دو ہیں ایک اللہ کا حکم ہے جو قرآن میں آیا ہے ایک حدیث ہے جو حضور کا حکم ہے جلنے نیکسٹ پلیس ڈرک صاحب لاسٹ میں میں جس چیز پر آپ سے میں تفصیل چاہتا ہوں آپ نے پہلے کہا کہ ذرا سنسٹیو معاملہ ہے لیکن سورہ بکرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وزیس کالا لا تفسدو فی الارزی اور پھر آگے آیا کہ کہ تم میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو دنیا میں فساد کریں گے اور جب ان کو مروکا جائے گا تو کہیں گے کہ ہم تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہیں لیکن وہی فسادی لوگ ہیں اور ان کے لئے آخرت میں دردناک عذاب ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کن کے متعلق کہتا ہے ہاں ذرا اس کے لئے جہاں سے ہماری ایک بات ختم ہوئی تھی حضور نے انقلاب اپنا کرنے میں پہلے بارہ سال مکہ نے جو جہاد باللسان کہہ لیں جہاد بالقرآن کہہ لیں جو بھی کہیں جہاد نفس کے ساتھ کیا جماعتہ یاد کر لیں اس کے بعد آپ نے باطل سے ٹکر شروع کی اب دیکھئے ہر کسی انقلابی تحریک کے ساتھ آنے والے سب لوگ ایک طرح کے نہیں ہوتے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں ہرچے بعد آباد ماہ کشتی درابند آختیں اب جو ہو سو ہو یہ کشتی اگر چلے گی تو ہم بھی جییں گے جو قربانی جائے حاضر کچھ لوگ جو ہیں کسی چیز کی بیوٹی جو ہے اٹیکٹ تو کر لیتی ہے بات ٹھیک ہے یہ لیکن اس کے لئے قربانی لینا جان اور مال کا خطرہ لینا اس سے درابہ پیچھے ہٹنے شروع ہوتے ہیں یہ طبقہ پیدا ہوا ہے مدینے کے در مکہ میں نہیں تھا لیکن قرآن مجید کے پہلے دو رکووں میں سے پہلے رکو میں جو اہل ایمان مکہ میں تیار ہو چکے تھے ان کا نقشہ ہے اور جو مکہ میں لوگ کفر پر اڑ چکے تھے ان کا ذکر ہے پھر اب یہ تیسری کٹیگری آئی ہے یہ کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ پر رجوع میں آخر پر ایمان رکھتے ہیں حقیقی ایمان ان میں نہیں ہے ان کا معاملہ یہ ہوا تھا جب حضور نے میں نے آپ سے کہا چھے مہینے آپ نے لیے تین کام کیے کنسٹرکشن آف دی موسک اور بھائی چارہ مہاجرین اور انسار میں اور یہودیوں کو جکڑ لیا ایک معاہدے میں میسات مدینہ اس کے بعد آپ نے ایڈوانس شروع کر دیا مکہ کی طرح چھوٹے چھوٹے دستے بیجنے شروع کر دی پرووکیشن کر رہے ہیں آپ تو ان لوگوں نے یہ کیا کر رہے ہیں یہ قریش کے ساتھ بڑھوا ہوگے ہمیں مروا ہوگے کیا کر ہوگے اب انہوں نے حضور کے خلاف بات شروع کی اب یہاں ایک پارٹی ڈسپلن تھا حضور اللہ کے نبی بھی تھے رسول بھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے امیر بھی تھے سبحسالہ بھی تھے اب ان کے خلاف بھی چیمیں گویاں ہو رہی ہیں یہ خامقہ یہ کیا کر رہے ہیں بس تبلیغ کے دریئے سے کرتے رہے ہیں گڑھ دے کے مارا جا سکتا ہو تو خامقہ کسی کو زہر دینا ہے یہ خامقہ جس میں جن جان اور مال کا خطرہ آتا ہے تو اس لیے انہوں نے پیچھے ہٹنے کی کوئی شروع کی ان سے کہا کہ یہ چاہ فساد بچا رہے ہیں فساد کیا ہے جماعت کے اندر فساد اس جماعت کے اندر تم جو ہے اب حلقے پیدا کر رہے ہو اور اب یہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ امیر کے خلاف جو ہے وہ سادشیں کر رہے ہو یہ فساد ہے ان کا نہیں ہم تو در حلقیقت اصلاح کرنے والے ہیں ہم کہتے ہیں کہ تم کیوں قرآش سے ٹکڑا رہے ہو فساد تو تم پیدا کر رہے ہو ہم تو نہیں کر رہے ہیں دیکھیں غرقان کے اصل میں مفسد یہی ہے اس لیے کہ وہ تو اس بڑے فساد کو ختم کرنے کے لیے جہاد کرنا پڑے گا شرک خاتمے کے لیے اور اللہ کی حکومت خائم کرنے کے لیے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تین مرتبہ حضور کے لیے فرمایا ہے قرآن میں کسی اور نبی کے لیے یہ الفاظ نہیں آئے بھیجا ہی اس لیے تاکہ اس دین حق کو نافذ کریں اور حالب کریں یہاں تا آپ کو تو یہ کام کرنا ہی کرنا تھا تو اس وجہ سے انہوں نے جب کہا گیا ان سے کہا گیا آمنوں کا معامل ناس مجھ دیکھو دوسرے لوگوں کو دیکھو وہ ایمان لائے یہ جب کوئے ابو بکر ہیں عمر ہیں فراہ ہیں تلہا ہیں زبیر ہیں علی ہیں حمزہ ہیں تم بھی ایسے ایمان یہ تو بے وقوف لوگ ہیں انہیں اپنے مفاد کی فکر ہی نہیں نہ یہ دائیں دیکھتے ہیں انہیں بائیں دیکھتے اسے ہم کہیں گے فینیٹکس یہ تو فینیٹکس ہیں پاگل ہیں انہیں اپنے اپنے مفادات کی اور اپنی مسلحتوں کا فکر ہے ہم تو ایسے بے وقوف نہیں ہیں یہ ہے سارا پس منظر اس کا یہ منافقین تھے اور منافقین میں بھی ایک خاص بات نوٹ کریں گے کہ وہاں ایمفیسس کیا ہے رسول کا ذکر نہیں ہے اصل بسنا کیا تھا رسول کی اطاعت ان کو بڑی شاق تھی اور بلکہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اب یہ قرآن میں تو حکم آئی نہیں اور یہ پہلی شروع کر دی چھٹ چھٹ پھر سورہ محمد نازل ہوئی ہے اور اس میں یہ ہے کہ پورا قتال کا حکم آگیا ہے اب وہ لا جواب ہو گئے لیکن یہ ہے کہ وہ بہرحال اپنے جس کو آپ کہتے ہیں ڈریکنگ ڈی فیٹ کہ وہ اب اس معاملے میں آگے نکل لے کہ وہ آنے کو تیار نہیں تھے پیچھے اٹھنے شروع ہو گئے یہ وہ طبقہ تھا جب تک کہ آپ حضور کی صیرت کو ایک ڈائنمک اور انقلابی انداز میں نہیں سمجھیں گے آپ کے سمجھ بھی نہیں آئے ایک چلتے چلتے میں ایک آپ کو میں سوال پوچھوں گا حالانکہ میں نے کہا تا اللہ آس قویسچن کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم مسلمانوں کا ایک علمیہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے دین کا ہی نہیں پتا نہ ہم پتا کرتے ہیں بس سینہ بس سینہ جو کہوتیں ہماری چلی آ رہی ہوتی ہیں ان پہ ہمارا پورا ایمان بیسٹ ہے خود ہم تحقیق نہیں کرتے خود قرآن مجید کو پڑھتے نہیں تفاصیر کو نہیں کھولتے اور یہ کمی ہے بڑی ہم سیریز آپ کی اس بات سے صد فیصل اتفاق ہے میں نے اپنے جندگی کے پچاس برس اسی کام میں لگا ہے کہ قرآن پھوں اور پڑھاؤں سیکھوں اور سکھاؤں سمجھوں اور سمجھاؤں خاص طور پر ایڈوکیٹڈ لوگ ڈاکٹرز ہیں ہمی بیسٹ ہیں پی ایش ٹیس ہیں انجینئرز ہیں کم سے کم سو ایسے نوجوان تیار کرتے ہیں ہائیلی کالیفائیڈ جو میری ہی طرح در سے قرآن اب دے رہے ہیں اور میں نے اپنے جندگی اس کام میں لگائی لیکن پھر یہ کہ میں نے اس کے بعد اب صرف ایک علمی بات نہیں یہ ایک 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 چیز نہیں ہے بلکہ قرآن کی دعوت اور دین کو قائم کرنے کے لیے جماعت قائم کیے تنظیم اسلامی کے نام سے بیعت کی تھی مولانا بلکلام آداد کی ہاتھ پر بیعت کی بنیاد پر حضور اللہ بنی انیس سو تیرہ میں لیکن اس کے بعد تو معاملہ غلط مولانا محدود نے جماعت بنائی بیعت کا معاملہ نہیں کیا ہم نے بنائی یہ بیعت کی بنیاد پر ہے اور بیعت بھی ایک حدیث صحیح بہا یعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع والتاعت فی العسر والیسر والمنشت والمکرہ وعلا اثرتنا علینا یہ متفقن علیہ دوایت بخاری و مسلم کی حضرت عبادہ ابن صاحب ان فرماتے ہیں ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے نسول سے آپ کا ہر حکم سنیں گے اور اتعاد کریں گے چاہے مشکل ہو چاہے آسان چاہے ہم بلی طبیعت امادہ ہوں چاہے ہمیں اپنی طبیعت جب کرنا پڑے چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے نو وارد کو ہم پر امیر بیعت تو بیعت ہے نا بیعت میں تو کوئی کوئی کوئیسٹنز نہیں ہوتے اور یہ البتہ جہاں بھی ہوں گے حق بات ضرور کہیں گے رائع ضرور دیں گے اور اس وجہ سے کہ خام خاری بات پر لوگا ہنسی پڑھیں گے یہ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے نہیں بہت اپنی حق کہہ دیں گے لیکن فیصلہ امیر کا ہو یہ بیعت ہے جس پر کہ ہم نے تنظیم اسلامی غائب کیا ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ آئے اور آپ نے مختلف سوالوں کے جوابات دیئے اور میں آپ کا بالخصوص اس وجہ سے شکر گزاروں کیونکہ ہمارے بڑے اچھے اچھے نامور علماء جو ہیں سیاست کے اوپر بات کرنا پرفر کرتے ہیں مذہب کے اوپر بات کرنا پرفر نہیں کرتے اور جب آپ مذہب کے اوپر بات کرتے ہیں تو ہماری اپنی جستجو ہوتی ہے ہمارا جو حصول شوق علم ہے وہ جو ہے ہمیں کیا کہتے ہیں سختی سے مائل کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ پوچھنا ہے یہ پوچھنا ہے خدا نہ کہاستا اس کا مقصد گستاخی نہیں ہوتا کہیں ایسا نہ آپ سمجھئے کہ میں چلتے چلتے ہیں اپنے ناظرین کو ایک بات دوں کہ جیسے میں نے سورہ غاشیہ کی ایک آیت کی میں ایک انٹرپرٹیشن ڈاکس آب کو دے رہا تھا تو ایک حدیث نبی ہے میں اس کی اکثر لوگوں کو بات بتاتا ہوں اپنے دوستوں کو کہ علم حاصل کرنے کے لئے چین بھی جانا پڑے تو جاؤ علم کی جو سجو اس کے لئے کہ چین بھی جانا پڑے تو جاؤ تو وہ یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت مکہ میں تھے یا مدینہ میں اس وقت تشریف رکھتے تھے جب یہ حدیث آئی تو چائنہ کیوں جائیں جبکہ ساری دنیا ساری کائنات کا علم جو ہے وہ عرب کے اندر ہے تو چائنہ کیوں جائیں بات یہ ہے کہ ایک تشبیح تھی کہ آپ چائنہ جا رہے ہیں پہلے آپ ایک ریگستان کراس کر رہے ہیں اس کے بعد آپ ایک سمندر کراس کر رہے ہیں اس کے بعد ایک ماؤنٹ ایوریسٹ آپ کراس کر رہے ہیں تو دنیا میں تین سب سے بڑے اوبسٹیکلز ہیں کر وہ آگے پیچھے کھڑی ہیں تب بھی ہوں سائیڈ بی سائیڈ تب بھی آپ علم کے حصول کری جائیں تھوڑی چیارتی ہے سمندر بیچ میں کوئی نہیں آتا تھا جی سمندر بیچ میں اریبین سی ہے اریبین سی نہیں آپ اگر عرب سے چلیں گے تو سارا خوشکی کا راستہ ہے ایران ایک تو آپ کا میپ سار جگہ کے پڑے میں ہیں دکٹر صاحب کے میپ سے چلیں گے جی ہمیں انشاءاللہ اپنے میپ سے نہیں جا سکتے آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے دکٹر ارسرار احمد آج ہمارے درمیان تھے انٹل ٹومورو